موڈیویشن سپیکر لیڈرشپ کنسلٹنٹ بزنس کوچ باتیں بتاؤں پولیوشن کم کرنے میں آپ کا ڈائرٹ کانٹریبوشن اور کم کیوں نہیں کرتے چونکہ مجھے ملتا کچھ نہیں لیکن آپ کو بتائیں جیسے آپ پولیوشن پر کام کریں گے آپ کی انکم بڑھ جائے گی ذرا دھیان سے سمجھئے دلی آپ کو جان کے حیرانی ہوگی پورے دیش کا موسٹ پولیوٹڈ شہر بن چکا ہے اور ایک 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 ہزار میٹر کی ہوتی ہے دلی میں وہ ایک ہزار میٹر سے پیچھے دس میٹر تک رہ گئی چوبیس گاڑیاں اکٹھے ایکسپریس وے پہ آگرہ کے ٹکرائی اور اس حادثے میں کچھ لوگوں کی جان بھی گئی ڈبلو ایچو کی گائیڈ لائن کے حساب سے پی ایم ٹو پونٹ فائیو پچاس کے نیچے رہنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ تین سو سے اوپر بڑھا تو بہت ڈینجریس ہے جینے لائک نہیں بچے گا لیکن آپ جانتے ہیں آٹھ نومبر کو ساتھ سو چھبیس پار کر گیا ڈلی میں اگر آپ رہ رہے ہیں آپ کی عمر دس سال اپنے آپ کم ہو گئی ایک دن چالیس سگریٹ پینے کے برابر ہو گیا پوتے کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گیا اور اگر دیکھ بھی لیا پوتے کے ساتھ کھیلنے رائک رہی نہیں آپ سپنا چھوڑ دیجیے پوتے کے چہرہ دیکھنے کا سارے ہسپٹل بھڑتے جارہے ہیں ریسپیریٹری ڈیزیز آسٹھما لنگ کینسر کارڈیو ویسکلر کہیں سارے ڈیزیز اس کے قرآن there was a sharp rise of admission in the hospital اگر میں آپ کو بتاؤں pollution کم کرنے سے آپ کا profit بڑھتا ہو کچھ اپائے ہیں پہلا اپائے paper کا use ختم کر دیجئے کم سے کم 80% paper کو اپنی company میں اپنے گھر میں cut down کر دیں آپ کو پتا ہے لگ بگ 7 billion paid kevel paper کے لئے کاٹے جارہے ہیں 700 کروڑ پیڑ kevel paper کے لئے کاٹے جارہے ہیں اگر آپ paper کے اتنے سارے rims جن کا آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا use کم کریں گے پہلا تو آپ digital ہو جائیں گے آپ کا ڈیٹا لمبے سمیتک retain ہوگا اور paper کا use کم کرنے سے آپ کی profitability پر impact آئے گا سیدھا سیدھا آپ کی cost بچتی ہے pollution ختم کرنے میں پہلا profit آپ کا بعد میں سماج کا جتنا پیڑ کم کٹے گا اتنا pollution کم ہوگا actually پرانے زمانے میں جو سنسکار دیے جاتے تھے وہ خود کے لئے بھی اچھے تھے زمانے کے لئے بھی اچھے تھے environment کے لئے کھانا wastage لوگوں کو نہیں پتا pollution میں بہت بڑا contributor ہے یہ جو landfill dumping of the food wastage ہوتا ہے نا اس سے methane gas produce ہوتی ہے methane gas is a greenhouse gas آپ کو پتا ہے یہ methane gas is 25 times more dangerous than carbon dioxide ایک کلو کا کھانا جو waste ہوا لگ بگ 4 کلو کا methane gas produce کرتا ہے یہ greenhouse gas 25% زیادہ خطرناک ہے آپ کے لئے ایک شروع کے حساب سے عام گھر کے اندر میرے اور آپ کے لگ بگ 20% کھانا ہر مہینے waste ہوتا ہے کسی corporate function party event یہاں پہ کم سے کم 30% کھانا on an average waste ہو جاتا ہے اگر یہ 20 سے 30% کھانے کی wastage کو zero پہ لے آئیں ایک تو پیسہ بہت بچے گا دوسرا pollution بھی کم ہوگا ہر وہ چیز جو pollution کر رہی ہے وہ آپ کے خرچے کو بھی بڑھا رہی ہے pollution ختم کرنے میں پہلا profit آپ کا بعد میں سماج کا نئے سمسکار بل کرتے ہیں آج سے کھانے کی wastage zero کریں گے electricity کہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس یا تو کوئلہ جلا کے آ رہی ہے یا fossil fuel جلا کے آ رہی ہے 25% جو pollution ہے وہ بجلی بنانے کے قارن ہی contribute ہو رہا ہے دیش کے اندر آج اگر آپ اپنی بجلی بچانے پہ کام کر سکیں energy efficient led bulb لگا سکیں آپ کو پتا energy efficient led bulb یہ 80% بجلی gun consume کرتے ہیں اور 25 گناہ زیادہ سمیہ efficient bulb سے آپ اپنے بجلی کے خرچے کو ٹھیک 80% تک گھٹا سکتے ہیں اگر آپ بجلی کا bill کیول 20% رہ جائے گا 5 star rating کے product کا استعمال کریے جب بجلی کی ضرورت نہیں ترن cut down کر دیجئے یہ بجلی بچا کے آپ کی profitability تو بڑے گی اور pollution پہ سیدھا سیدھا impact آئے گا زیادہ بڑا کام نہیں کرنا میرے کو اور آپ کو قسم کھانی ہے کہ اپنے بجلی کے bill کو 50% پہ لے آئیں فائدہ بہت ہے اور سیدھا pollution پہ اثر آرہا ہے پہلیوشن ختم کرنے میں پہلا profit آپ کا بعد میں سماج کا اگلے میرا پوائنٹ ہے پانی کو بچائیے آپ کو جان کہ حرانی ہوگی ہو سکتا ہے انسان کے consume کرنے لائک پرثویو پہ کھیول ایک پرسنٹ پانی ہے اور پھر اس ایک پرسنٹ پانی کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے آپ اور جمیل سے ایک سٹرائٹ کرتے ہو پانی کا لیول اور نیچے چلا جاتا ہے پیڑوں پہ اثر آتا ہے کھیتی نہیں ہو سکتی پیڑ ختم ہو جائیں گے اور بارش نہیں ہوگی اور پانی نہیں آئے گا اور پیڑ ختم ہو جائیں گے اور بارش نہیں ہوگی یہ پانی اگر آپ تھوڑا بچا سکے یہ سیدھا سیدھا انواریمنٹ پیسا رہے گا پیڑ بڑھیں گے پولیوشن کم ہوگا دھیان دیجئے پانی کے بل کو بھی پچاس پرسنٹ سے نیچے لائیے جیدر جیدر ہو سکتا ہے پانی کو بچانے کا پریاز کریے پولیوشن ختم کرنے میں پہلا پروفٹ آپ کا بعد میں سماج کا اگلا پوائنٹ ہے ٹرانسپورٹ کو پلان کریں تیس پرسنٹ گرین ہاؤس گیسز کا کانٹریبیوشن ہمارے ٹرانسپورٹیشن سے ہو رہا ہے ڈیزل پٹرول کے جلنے کے قارن جب گاڑی چلاتے ہیں نیشنل کیپٹل دلی کا یہ حال ہے پانچ لاکھ سے زیادہ گاڑیاں سسٹین نہیں کر سکتا ایک کروڑ پانچ لا گاڑیاں ریجسٹر ہو گئی ہے اب اتنی گاڑیاں آگئی ہیں اور وہ پٹرول ڈیزل بڑھے گا تیس پرسنٹ کانٹریبیوٹر ہے یہ میرے اور آپ کے پولیوشن کے لیے اگر آپ اپنے بزنس میں اپنے کارپورٹ پول کا بتائیے شٹل سرویس انفرمیشن کے بارے میں بتائیے شٹل ایپس کے بارے میں بتائیے جہاں پہ لوگ دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں ایسے تو رشتے بنتے نہیں اب رشتے بھی بنیں گے خرچہ بھی گھٹے گا پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی پولیوشن ختم کرنے میں پہلا پروفٹ آپ کا بعد میں سماج کا ایک اور کام کریں پلانٹر ٹری کیمپین ہر ایک کو کسم کھلانا ہے ایک پیڑ جرور لگانا ہے جیدر بھی آپ کام کرتے ہیں بزنس کارپوریٹ چھوٹا بزنس بڑا بزنس ایک ایمپلوئی انگیجمنٹ اکٹیویٹی کریے سوشلی ریسپونس بل ایمیج بل کریے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک آدھے گھنٹے کا اکٹیویٹی کریے ہر مہینے ہر ایک کے ساتھ ایک پیڑ ایڈ کرا دیجئے ریپیوٹیشن is the new currency one more time ریپیوٹیشن is the new currency اس سے آپ کا ریپیوٹیشن بھی بل ہوگا سماج کے اندر اور یہ بہت بڑی کرنسی ہے بڑی بڑی نیگوشیشن جس آدمی کی ریپیوٹیشن زیادہ اپنے آپ deal کر لیتا ہے اپنی ایسی image بنائی جو سوشلی ریسپونس بل جو employees کو involve کریے ان کا commitment اور بڑے گا یہ سب سے آپ کا ہی تو پروفٹ بڑے گا پانی بچاؤ پیپر بچاؤ بجلی بچاؤ پیڑ لگاؤ کھانا بچاؤ اس سے آپ کا ہی تو پروفٹ بڑھ رہا ہے چھوٹی سی بات ہے سارے 5 سٹار ہوتل کو سمجھ میں آگئی وہ اپنے آپ تک آپ کم کر لیا اور ہاں یاد رکھئے گا پولیوشن ختم کرنے میں پہلا پروفٹ آپ کا بعد میں سمجھ چھوٹی سی میری درخواست ہے اس ویڈیو کو وات سی پہلے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد شیئر کریں پورے بھارت ورش میں پولیوشن کم کرنے میں آپ کا پروفٹ بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت ہم بات